موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو المسلمین افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویده ناظرین اس دنیا میں ہزاروں قسم کے لوگ ہیں سب کی پسند علیہ علیہ لگ ہے اگر ایک سوال کیا جائے آج لوگوں کے مجمع میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے تو سب لوگ اپنی اپنی پسند کے مطابق جواب دیں گے کسی کے نزدیک لباس کی بڑی اہمیت ہے کسی کے نزدیک داڑھی کی بڑی اہمیت ہے کسی کے نزدیک نماز کی بڑی اہمیت ہے کسی کے نزدیک روزے کی بڑی اہمیت ہے کوئی آدمی مالداری اور دوسری چیزوں کو اہمیت دیتا ہے کوئی علم کو اہمیت دیتا ہے یہ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ میارات ہیں یہی سوال جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اللہ کے رسول سب سے افضل مسلمان کون ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ مسلمان جو اپنے ہاتھ کی اور اپنی زبان کی ایسی حفاظت کریں کہ ان کی زبان سے کسی کا دل نہ دکھے اور ان کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو کتنی پیاری بات اگر ہم اس گر کو سمجھ جائیں کہ ہم کیا کریں کہ ہماری زبان سے کسی کا دل نہ دکھے تو آپ یقین جان لیجئے کہ آپ سب سے بہتر مسلمان ہیں اللہ کی نظر میں بھی رسول اللہ کی نظر میں بھی اور سماج کی نظر میں بھی ہمارے رسول اکرم نے صاحبہ اکرام نے امامان دین نے بزرگان دین نے یہی گر سیکھا تھا کہ وہ لوگوں کے دل جیتا کرتے تھے بعد میں ہم نے ملک جیتنا قلعہ جیتنا اور علاقے جیتنا اس پر زیادہ توجہ دی اور دل جیتنے کا گر بھول گئے نتیجہ کیا ہوا کہ جب تک ہم دل جیتے تھے ساری دنیا ہمارے موافق تھی ہمارا ساتھ دیتی تھی ہم سے خوش ہوتی تھی ہم سے مل کر وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی تھی اور جب سے ہم نے اس کو چھوڑا ملک زمین علاقے قلعہ فتح کرنا اور جیتنا اپنا مقصد بنا لیا تو لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے ہم سے دور بھاگنے لگے آؤ پھر سے اس گر کو سیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جس کو حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح ترین کتاب میں فرمایا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا ہے سب سے افضل وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہم کوشش کریں کہ ہماری زبان کنٹرول میں رہے ہمارے ہاتھ کنٹرول میں رہے کتنی بھی کیسی بھی صورتحال ہو لیکن ہم مشتعل نہ ہوں جذباتی نہ بنیں اور انتقام لینے کے در پہ نہ ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی